اسلام علیکم میں ہوں ماریا میمن اور یہ ہے ماریا میمن's پوڈکاسٹ پاکستان میں ہمارا فیوریٹ پاسٹ ٹائم ہوتا ہے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں جاننا ان کی شادی کب ہوگی ان کی اولاد کب ہوگی اگر اولاد ہو گئی ہے تو پھر وہ اس کو کس طرح سے بڑا کر رہے ہیں شادیاں کیا کر رہے ہیں شادیاں کیوں نہیں بچے جلدی کر رہے ہیں بچے شادیاں دیر سے کیوں کر رہے ہیں شادی کرنے کے بعد اولاد کب پیدا ہو رہی ہے یہ ہمارے سب بہت فیوریٹ سوال ہیں لیکن آج کے اس پوڈکاسٹ میں ہم بات کریں گے ایک ایسی خاتون سے جن کا نام ہے علینا فاروق شیخ بہت شکریہ علینا علینا کو ہم سب جانتے ہیں یہ جیو ٹیلیویزن کی اوپر ایک شو کرتی ہیں اپنا ریپورٹ کارڈ لیکن علینا سے آج ہم گفتگو کریں گے ان کی ایک بڑی ہی انڈیویجیول بولڈ اور پاورفول چوائس اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے شادی تو کی ہے لیکن وہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی ہیں بہت سارے لوگ آپ میں سے دیکھ کر ایک ہم کو رک گئے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ شادی کریں اور آپ بچے نہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آج کل بہت ساری خواتین جو ہیں اس طرح کے فیصلوں کی طرح راغب ہو رہی ہیں لیکن علینا is bold enough کہ وہ اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں بہت شکریہ علینا بہت شکریہ علینا بہت شکریہ علینا بہت شکریہ علینا آپ کی ہائی پروفائل ایک بڑی جسے کہ پبلک پروفائل والی لڑکی ہیں اور اس طرح کی بات کرنے سے ایک دم لوگ ٹھٹک جاتے ہوں گے کہ کیسی باتیں کر رہی ہے لڑکی لوگ کیا سب سے پہلے تو گھر والے ٹھٹک جو آپ کے امیڈیٹ لوگ ہوتے ہیں سن کے حیران ہو جاتے ہیں سننا کیا آپ اپنی اس بارے میں کنفیس بھی نہیں کر سکتے ٹھٹک چوئیس تو ایک پہلی بات لیکن اپنے آپ کو پہلے ریلائز کروانا کہ ہاں is this what I want کیونکہ ایک ایسے معاشر میں جہاں fortunately or unfortunately I don't know لیکن آپ کی نا پوری زندگی اس چیز کے around revolve کرتی ہے سب سے پہلے شادی کر لو شادی ہوگی تو ایک طرح سے liberation ملے گی شادی ہوگی تو میری زندگی شروع ہوگی پھر بچے کر لو بچے ہوں گے تو میری زندگی complete ہو جائے گی اور میں سیٹل ہو جاؤں گی اور وہ stability کا فیکٹر آئے گا تو پہلے تو شروع میں اپنے آپ کو منانا یا اپنے ذہن میں یہ چیز سوال ہا رہے ہوتے ہیں کیا یہ صحیح ڈیسیزن ہے کیا یہ نہیں ہے کیا ہونا چاہیے کیا جذباتی تو نہیں ہے لوگ کیا سوچ رہی ہیں exactly اور پھر سب سے بڑا سوال جو بہت سارے لوگ آپ کو کہتے بھی ہیں بڑے ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا یہ سارے سوال آپ سے اسی ترتیب میں پوچھنے میرے خالد اس کو آغاز کرتے ہیں وہاں سے کہ یہ کس ایج میں ریلائزیشن ہوئی کہ میرے بچے نہیں بیدیا کرنا چاہتی اور جلدی پتہ چل گیا آپ کو 20's میں اور تین ایج سے ہی آپ نے یہ سوچا تھا یہ سوچ بدلتی رہی اور اب جا کے یہ آپ کو مجھے بچے نہیں کرنا چاہا اچھا میری شاہدی بڑی یاگ ہوئی پاکستانی سٹینڈرڈ کے مطابق میرے اپنے سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق I was 24 years old when I got married it's been 7 years alhamdulillah initially to be very honest ایک نا بڑی awkwardness نہ صرف بچوں کے topic کے اوپر but generally ہماری فاملیز میں بہت زیادہ in topics کے اوپر بات نہیں ہوتی یہ تو کہا جاتا ہے کہ you know the maksud is to procreate لیکن شادی کیا ہوگا کیا چینجز ہوں گے as a خاتون جی فزیکلی منٹلی وہ کتنا آپ کے اوپر تیکسنگ ہوگا اس کے جب آپ کے ساتھ ایک پارٹنر ہوتا ہے سیکشوال پارٹنر ہوتا ہے پہ سب کچھ کیا ہوگا وہ آپ کو بتائے نہیں جاتا ہے so آپ جب آتے ہو تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں بہت سی تیریٹریز ہوتی ہیں although me and my partner ہم لوگ بیسٹ فرینڈز تھے for 10 years مطلب ہماری شادی سے پہلے and we were the best of friends تو ہم لوگ second cousins ٹھیک ہے تو ہم بہت فرانک تھے ہمیں ایسا لگتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا at least کہ میں تو سب جانتی ہوں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے we'll talk about everything لیکن جب شادی ہوئی تو مجھے ریالائز ہوا نہیں ہم نے امپورٹن چیزوں کے بارے میں تو بات ہی نہیں کی exactly کچھ ٹیبو ٹاپکس ہیں جس میں ہچکچاہت ہوتی ہے جس میں شاید آپ رک جاتے ہو یا کرتے نہیں تو میری بھی انیشلی ایسا ہی تھا یہ والی چیز نہیں سوچی تھی حالکہ شادی کے بعد جب پہلی دفعہ مجھے ڈائریہ ہوا because I shifted from Lahore to Karachi مجھے ڈائریہ ہوا اُٹھی آئی سارے خاندان میں شور مجھ گئے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو جب میں نے دیکھا پھر ہم تھوڑا سا آپس میں you know when everyone starts saying تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہوتا ہے چھے مہینے ہوتے ہیں سال ہوتے ہیں تو آپ کے آس پاس والے لوگ کہنے شروع ہو جاتے ہیں جیسے in my case my immediate family my sister میرے گھر والی میری بہن بھابی اچھا کیا پلان ہے اچھا کب کر رہی ہو پھر اچھا جتنی جلدی کر لو اتنا بہتر ہوتے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے ہیں تو میں نے سوچنا شروع کیا پہلے خود سے کہ کیا مجھے ضرورت ہے یا کیا مجھے ابھی بیبیز کرنے چاہیے یا کیوں کرنے چاہیے because me and my partner were very comfortable we did not feel the need to have someone else جب سب آس پاس والے لوگ بہت کہنا شروع ہو گئے کہ اب کر لینا چاہیے بیبی ابھی ہوگا ساتھ ساتھ بڑا ہوگا پھر آسان بھی ہوگا چھوٹی عمر میں کر لینا اچھا ہوتا ہے and you know the clock is ticking the biological clock tick tock tick tock 20s میں کر لو تو اچھا ہوتا ہے 30s کے بعد میں نے سوچنے شروع کیا کہ کیا مجھے کرنا چاہیے کیا ہمارے relationship کو ضرورت ہے تو eventually میں چیز کے اوپر initially بلکے میں چیز کے اوپر پہنچی کہ میں اور میرے husband were in a position although we knew each other very well we were not in a position کہ جب ہم کسی تیسرے کو اپنے درمیان میں ابھی you know وہ جگہ دے ابھی we wanted to strengthen our own relationship as a husband and wife اور اپنے اوپر کام کرنا چاہتے تھے آپ لوگ as individuals as well as a couple نہ صرف یہ کہ ہم دونوں اکتھے ہو کر what are we contributing to this society but in general as well کہ میں کام کر رہی تھی he's a lawyer as well so he had his own work اس چیز کو سوچنا شروع کیا ایک دن initially تو کوئی کونسیشن نہیں ہوئی خودی سے اپنے اندر تھوڑا سا وہ کر رہی تھی اس کو pros and cons بری کر رہی تھی but ایک دن جب گھر والوں کی طرح سے بڑا بٹھا کے لیکچے دیا کیا مسئلہ ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں exactly وہ بھی اس طرح سے ہوا کہ there was this event اور سب لوگ extended فیمیلی آئی بھی تھی تو میری ساس کو کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا یہ دھائی تین سال بعد کی بات ہے کیا سب کچھ صحیح ہے صحت صحیح ہے کچھ چکپ بغیرہ کرا لے ان کا کیا ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا انہوں نے not directly but indirectly تھوڑا سا مجھے بتا کہ اس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں I have that I got to hear this today کہ لوگ کہہ رہے ہیں exactly کہ لوگ کہہ رہے ہیں so what do you feel about it achcha I wanted to see کہ میں جو سوچ رہی ہوں کیا وہ بھی سوچ رہے ہیں because again دو لوگ ہیں relationship it can't be my decision so he was very you know initially unsure about it he did not know کیا سین ہے he initial response اس قید تھا کہ I I don't know sometimes I feel that ہاں ہونے چاہیے baby we should procreate you know the reasons that we usually hear good family ہو you know you care for someone لكن he somehow felt that as well کہ maybe that this is not the right time you know maybe we should wait a little exactly تو جب انتظار ہوا تھوڑے ars سے baat پھر کیونکہ again tab سے taux پھر ہر وقت constant hi ho ho تا آپ کے گھر میں جب آپ دیور دیورانیوں تک بات پونچ جاتی ہے کہ آپ سے چھوٹو کے بچے ہو جاتے کہ exactly you کیوں نہیں ہو رہے انکو کیا پھر we we want to like take that space and time to like you know be with each other کہ آپ کے باس کوئی ریزن ہونا چاہیے آپ کے باس کوئی ریزن ہونا چاہیے جیسے آپ ہر کام کے لیے کوئی وجہ ہوتی ہے میں آپ کے سابب بیٹھی ہوں وجہ یہ ہے کہ I want to you know people جو مجھ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں because I know there are lot of people بہت ساری رڑکیاں ہیں جو یہ کہتی رہی ہے لیکن اللہ کہتے ہیں یہ کہتی نہیں ہے وہ یہ سوچتی ہے وہ اپنے پارٹنر سے یہ بات نہیں کر سکتی وہ اپنے ماเปاپ سے یہ بات نہیں کر سکتی وہ اپنے ان لاو سے یہ بات نہیں کر سکتی personally میں ایسی بہت سی لڑکیوں کو جانتی ہوں اور ایسی ب้ لڑکیوں کو جانتی ہوں جنہوں نے خاندان کے پریشر میں آ کے بچے پیدا کی پر وہ میانٹلی اس کے ب вес کے تیار نہیں تھی اور اس کا طلب یہ نہیں کہانے بچوں سے پیار نہیں کرتی ہاں ٹر persistence بچوں سے پیار کرتی ہیں لیکن وہ سبچ تھی کہ ہم اس وقت ریڈی نہیں تھے ماریا بچوں سے پیار is very different آپ اپنے لیے اور اپنے پارٹنے کے لیے کتنا وقت نکال سکتے ہو ہم پتہ نہیں کیوں یہ کہیں بھول جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ میں جس طرح آپ بھی آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو پریشر میں آکے کر لیتے ہیں میں بہت ساری ایسی فیملیز کو جانتی ہوں بہت ساری ایسی لڑکیوں کو جانتی ہوں بعد میں ان کو ریلائز ہوا اور ابھی تک کوئی سمجھتے ہیں کہ ان کو اور ان کے پارٹنے کو تو ٹائم ہی نہیں ملا ان کے درمیان میں وہ بہت نہیں ڈیویلپ پوہا یا پھر they love their kid لیکن اپنے لیے ان کو ٹائم نہیں مل رہا ہے so وہ آہستہ آہستہ سال دو سال پین سال آگے جا کے وہ چیز ان کے اوپر کتنی ٹاکسنگ ہے کتنی ٹاکسنگ ہے کتنی ٹاکسنگ بنتی رہتی ہے پھر سب کہنے شروع جاتے ہیں یہ بولتی ہے یہ سسرال میں سہی طرح نہیں ہے جگرے ہو رہے ہیں لڑائی ہو رہی ہیں میہ بیوی آپس میں ٹھیک ہے لیکن بہت سارے لوگ کہیں گے یہ تو کفران نیمت کی بات کر رہے ہیں اور دوسرا یہ بات ہے کیا یہ آپ کا فائنل فیسلا ہے کیونکہ کچھ لوگ کے فیسلے تبدیل ہوتے رہتے ہیں چند سال بعد ابھی آپ کو شاید اولاد نہیں چاہیے شاید آپ 5-6 سال بعد سوچیں is it for good آپ نے تہہ کیا ہے achcha to be very honest for good تو میں اس لئے نہیں کہوں گی because sometimes accidents do happen so let's be very real about it like I said کہ if an accident happens اور بات بے لوگ یہ ویڈیو دکھا آپ نے تو یہ کہا تھا click کریں کس طرح سے اپنی بات سے you turn لے لیا but yeah accidents do happen again but ابھی تک for the next 5 years at least I can say کہ یہی decision ہے ٹھیک ہے because جیسے میں نے بتایا کہ دھائی تین سال پہلے we had a talk and we decided کہ at least at least 35 years تک we want to wait we want to give each other time ہم لوگ we want to explore اور enjoy your life explore each other we want to explore the world we want to see you know we want to grow up together so وہ ایک space نہیں ہے ہمارے درمیان میں you know to invest on a on another being on a child so یہ نہیں ہے بہت لوگ یہ بھی کہیں آپ تو اپنے سالفش ہیں یہ کیا سالفش باتیں کریں ہے تو ہے why not مجھے بہت لوگ کہتے ہیں again میرے فرینز کئی دفعہ جن کے بچے وہ ریلائز نہیں کرتے جب وہ اس چیز کے بارے میں سنتے ہیں مجھے کہتے ہیں یہ تو بہت ہی سالفش سالفش دیسیجن ہے اور سالف سینٹرڈ ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں کیوں if it's my decision اور اس بچے نے مجھے اور میرے پارٹن میری فیملی کو افیکٹ کرنا ہے اور یہ میرا ڈیسیجن ہے تو میں اگر کسی بچے کو اس دنیا میں لانے کے لیے ریڈی نہیں ہوں یا میں اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہوں کہ میں اس کو وہ ٹائم دوں جس کا وہ حق دار ہے تو یہ کیسے سالفش ہوا یہ تو بلکہ اس کے ساتھ زیادتی ہے اور ہمارے میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اگر اپنے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہمیں گلٹ رہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں بکسی سسائیٹی نیدز یا گھر میں کھیلنے کے لیے رونک لگانے کے لیے چلو میں اپنے اوپر ساکرفائز why اگر میں اپنے لیے نہیں اپنی کیر نہیں کر سکتی تو میرے ساتھ جتنے بھی لوگ اسو سیئیٹڈ ہیں چاہے وہ میرا حزبن ہو میرے گھر والے ہو یا کوئی تیسرا بین کوئی بچہ ہو وہ خوش نہیں رہ سکے آپ خوش نہیں ہوگے تو آپ پتہ چلا ہے مختلف ایونٹس کے اوپر اکسر خواتین پوچھتی ہیں رینڈم بیٹا کیا کیوں نہیں آپ بچہ پیدا کر کر لو میں تمہیں یہ مشورہ دیتی ہوں میں تمہیں یہ ایڈوائز کرتی ہوں ایک آنٹی نے یہاں تک بتایا وہ پتہ نہیں کہاں کوئی ہے وہ لیچ لگا کے کچھ کرتے آپ سارا گندہ خون سب کر لیتے ہیں اچھا سو ٹوٹکے نسخے سب کچھ یہ یہ کانورزیشن کو کیسے ہانڈل کریں خاص طور پہ اچھا انیشلی تو میں بہت اموشنل ہو جاتی تھی جب شروع شروع میں کوئی مجھے پوچھتا تھا جیسے میں کسی سامنے کھڑی ہوں اچھا بیٹا مبارک ہو شادی کتنے سال ہو گئے شادی کو دو سال ہو گئے کتنے بچے ہیں یہ تو پوچھتا ہی بچے ہیں کتنے بچے ہیں نہیں آنٹھی بیش بچے نہیں ہیں اللہ رحم کرے گا اللہ دے گا شروع شروع میں تو جب میں سنتی تھی اللہ رحم کرے گا جسے مو اتر جاتے ایک دم سے مجھ ایسا لگتا تھا پتہ میرے ساتھ میرے ساتھ کوئی پروبلم ہے میں کیوں کسی کو explain کہ بھائی it is my decision or not وہ تو میری privilège information میری میری personal information لیکن جو لوگوں سے مجھے reaction آرہ ہے totally uncalled فور اور ایسیری مجھے ایسا لگنے شروع ہو گیا شاید میرا decision غلط ہے مجھے ایسا بڑے روث لیس ہیں اور عجیب و غریب باتیں کرتے آپ سے اگر خاتون کی تکمیل ہے تو وہ کسی اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے نہیں ہے تو آپ انکمپلیٹ عورت ہیں ایسی کومنٹس بھی سننے کو ملے ہیں کہ بچے کر رہے ہیں کیونکہ بچے ان سے کر نہیں سکتے ان میں کوئی ایک actress ہے نوشین شاہ انہوں نے اپنی شادی سے متعلق کچھ اپنے خیالات شیئر کی ہے کس طرح سے فیاملی پریشیرائز کرتی ہے آپ کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں بہت ترسٹووردی آپ کے سرکل ہوتے ہیں جسے اممہ ہاں ہمارے سوسائیٹی کے کچھ نورم ایسے کچھ نورم ملائز کرنا چاہیے جو آپ کے بہت پیار والے رشتے ہیں ان میں بھی problematic issues ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اپنا پوزنیل ایکسپیئنس لکھا اس کو ریشیئر کرتے ہو ہے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے میرے بہن میری بھابی انڈرسٹانڈ نہیں کرتے اور ایسے چوبنے سوال کرتے ہیں کہ آپ دنگ رہ جاتے ہو چلو دوسروں کو آپ کسی نہ کسی طرح کر کہ نا یو بلوک تم آؤ تکین جو نے آپ 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 کس طرح سے کرو تو میں نے اس کے اوپر لکھا اور ماریا 95% of the people جنہوں نے مجھے اس کے اوپر کومنٹ کیا انہوں نے میسیج میں کومنٹ کیا کہ ہاں ہو نہیں سکتا اس لئے بہانہ اچھا ہے اور میں literally I was shocked کہ بھائی you don't even know about my life یہ تو دور کی بات بھر آپ کے جو ریلیٹیوز ہوتے کئی دفعہ وہ بھی آپ سے اچھا سچی بتاؤ نا یہ چھوڑو سچی بتاؤ اچھا سچی بتاؤ یہ سچ بات کچھ لوگ ہیں جن کے وہ آجتے نہیں یہ غلط ہے مجھے بات اس لئے لینا میں ہی پوائنٹ بار بار کرتی ہوں کئی دفعہ جب ہم لوگوں سے بار بار پوچھتے کہ آپ کے بچے کیوں نہیں ہیں ہمیں نہیں پتا ان کی پرائیویٹ بیٹلز کیا ہیں ومن لائک یو آپ نے چیز کیا کہ بچے نہیں پیدا کچھ لوگ کے مسکارجز ہوتے ہیں کچھ لوگ سے جنونلی وہ بہت ٹرائی کرتے ہیں ان سے اولاد نہیں ہو رہی ہوتی اس سوال سے آپ نہیں پتا کس چیز انسان کیا ٹراؤما ہے جس کو بار بار ہٹ کر رہے ہیں سو بی لٹل مور سنسیٹیو خاص طور پر اچھا ایک نو آئیڈیا کہ ہم لگ ابھی تک حالان کہ ہم ایوال کر رہے بہت سی چیزیں بہت سی تیبوز جن کے اوپر ہم نے بات کی ہے بہت چیز بہت 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 رہی سی چیز ہیں لیکن ابھی تک سمجھ نہیں آتا کہ ہم اتنے considerate تو basic manners ہیں ہم لوگ اتنے considerate کیوں نہیں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جیسے آپ نے کہا for medical reasons بھاکی میں they're trying but they can not conceive اور یہ بڑی privilege and personal information ہے یہ آپ اور آپ کے پارٹنر کی solely choice ہونی چاہیے کوئی تیسرا until and unless آپ چاہتے نہ ان سے بات کرنا یہاں تک آپ کے ساس سسر یا پھر لڑکی کے ماں باپ ان کو بھی یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پرائے کریں if the couple feels کہ وہ آپ کو بتائیں گے یا آپ سے information شیئر کریں گے تو وہ کریں گے اور وہ ظاہری بات ہے جس کی طرف بھی جائیں گے لیکن ان سے اس طرح کے سوالات کرتے ہوئے جو جنیون couples ہیں you know when you're going through this you think as well کہ چلو میری تو چوئیس ہے اور مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے میں تو چوئیس چیز کی ہے میرے پاس میں تو پریولیش ہوں مجھے جوانی ہے ابھی تو انجی ہے ابھی تو تم لوگ بہت زیادہ ینگ ہو تو میزو اتنا پڑی گے لیکن بڑھاپے میں کیا کروگی تمہاری بساکھی کون بنے گا بڑی کانترورشل چیز کہنے جا رہی ہوں بڑی اس کا باکلاش آئے گا لیکن ابھی آپ نے بات کی سیلفش نیس رائی تو کیا یہ سیلفش نیس نہیں ہے کہ میں بچے اس لیے پیدا کروں کہ وہ اپنی زندگی انجوائے کرنے کی بجائے وہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے that shouldn't be the reason بڑی transactional یہ ایک exactly that shouldn't be the reason because جب میں میرے بچے بڑے ہوں گے اور میں بڑھاپے بھی نہ ہوں آپ کے ساتھ نہ رہ سکتے ہوں یہ بڑا غلط concept ہے again very controversial statement لیکن some things need to be said thank you so much Alina میں بہت سارے questions سوالے سے پوچھے اور یہ بڑھاپے سہارے سب سے بڑی توجید جاتی ہے کہ آپ کیا کریں گے کیلے رہ جائیں گے لوگ اگر آپ کے پاس بچے نہیں ہوں گے لیکن آپ نے بہت بہت بڑھے questions کو ڈریس کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو conversation ہم نے اس پوڈکاس میں شروع کی ہے اس کو آپ تھنڈے دل سے جذبات سے تھوڑا سا ہٹ کے سوچیں کہ دنیا میں اگر کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی choices کرتے ہیں تو یہ ان کا معاملہ ہے ان کو judge کرنا ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا یہ آپ کا کسی طریقے سے حق نہیں ہے ان کی زندگی ہے وہ جیسے جینا چاہتے ہیں اگر اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو لوگوں کو جی دیا کریں کیا دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا Thank you very much